موسیقی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ ان ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھتے ہیں اور اگر وہ پراپٹیز آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان میں انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان پلوٹس وغیرہ کو خریب بھی سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو لائے ہیں گلستان سرما سیکٹر بارہ کے اندر یہ سیکٹر دو بلوک کے اوپر مشتمل ہے سوگس کے پلوٹس اس سیکٹر کے اندر موجود ہیں اور اگر میں آپ کو ایک پلوٹ کی ڈائمنشن بتاؤں تو ایک پلوٹ کی جو ڈائمنشن بنتی ہے وہ پچیس بائے چھتیس بنتی ہے جو کہ ایک سٹینڈرڈ پلوٹ کی ڈائمنشن ہے اور یہاں پر ان سیکٹر کے اندر چھوٹی فیملیز اپنا پلوٹ ابھی خرید سکتی ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پلوٹ لینے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ وہ پلوٹ خرید سکیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ قسطوں کے اوپر پلوٹ مل جائے لیکن بدقسمتی سے ان سکیمز کے اندر اب ان لوگوں کے لیے یہ اپورچنیٹی موجود نہیں ہے کہ وہ قسطوں کے اوپر پلوٹ خرید سکیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی ریڈز کافی کم چل رہے ہیں اس والے سیکٹر کے اندر ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے کے اندر آپ کو سو گس کا پلوٹ مل رہا ہے اور گورنمنٹ اس کی زمانت لے رہی ہے کیونکہ یہ اس کیم گورنمنٹ سے اپروف اس کیم ہے اور جو اس اس کیم کو ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری دی تھی گورنمنٹ آف سندھ نے وہ ہیدراباد ڈیولپمنٹ آثورٹی کی تھی لگتا ایسا ہی ہے کہ ہیدراباد ڈیولپمنٹ آثورٹی اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبا نہیں سکا ہے کیونکہ آج اس اس کیم کو پورے چودہ سال مکمل ہو چکے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس اس کیم کے خلاف پروپرگنڈا کر رہے ہیں اور غلط انفرمیشنز شیئر کر رہے ہیں ہم آپ کو اپنے چینل سے جتنی بھی انفرمیشن دے رہے ہیں وہ سج کی بنیادوں پر دے رہے ہیں اس اس کیم کے اندر کوئی ڈبل فائل کونسپ نہیں ہے وہ کچھ عرصے پہلے ہوا کرتا تھا کبھی جب اس اس کیم کے اندر بائیو میٹرک سسٹم نہیں تھا لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس اس کیم میں گورنمنٹ نے بائیو میٹرک سسٹم لگا دیا ہے اب آپ جب اپنا پلوٹ یہاں پر خریدیں گے تو آپ کا پلوٹ ہنڈیٹ پرسنٹ سیکیور ہوگا اور جو آپ اپنی انویسمنٹ کریں گے وہ ہنڈیٹ پرسنٹ سیکیور ہوگی تو میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل صدیقی گروپ آف کمپنیز کو لازمی سسکرائب کریں اور جو نیو آنے والے ہیں میرے چینل پر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں جو اس کیم کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ گلستان سرمست زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں ہیں تو وہ ہمیشہ گلستان سرمست کو برا ہی کہیں گے کیونکہ یہاں پر انہوں نے کبھی وزٹ نہیں کیا لیکن جو لوگ گلستان سرمست آ چکے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک نہ ایک پلوٹ خرید لیں جو ہمارے فیوچر میں کام آسکے تو میں اپنے چینل سے یہی کوشش کرتا ہوں کہ میرے چینل سے میری ویڈیوز سے ان لوگوں کا فائدہ ہو جائے جو اس وقت کسی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میری ویڈیوز دیکھ کر یہاں پر انویسمنٹ کریں اور انشاءاللہ اس بات کی میں زمانت دوں گا کہ آج نہیں کل نہیں پرسو اس اسکیم کو عباد ہونا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کس بات کی زمانتیں دے رہے ہیں یہ اسکیم تو فراڈ ہے اس اسکیم میں چودہ سال ہو گئے کوئی کام نہیں ہوا اور فلاں 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 تو میں ان تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا سبر رکھیں اور آنے والے وقت کو دیکھیں کہ وقت کس طرف جا رہا ہے اس کے بعد آپ لوگ ہی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اس اسکیم میں اپنا گھر خرید لیں اور خرید کر گھر بنائیں لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور وہ ٹائم آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہوگا کیونکہ ہر کوئی اس ٹائم کے اوپر شوشل میڈیا یوز کر رہا ہے فیس بوک ووٹس اپ یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال آ چکی ہے اس اسکیم کے اندر تقریباً 33,500 لوٹریز ہیں جن کے پلوٹس یہاں پر موجود ہیں اگر آپ اس بات کو سوچیں کہ 33,500 کتنے سارے لوگ ہوں گے اگر وہ صرف باہر نکلیں اور اپنے حق کے لیے تھوڑی سی آواز بلند کریں تو یہ اسکیم بہت ہی جلد عباد ہونے کے قریب ہوگی بس اس اسکیم کے اندر آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کو لیز مل جائے اور پھر آپ بینک کے تھو لون لے کر بھی اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور جو رقم آپ نے جمع کری ہوگی اس کو بھی لگا کر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں تو میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ڈیٹیلز بتاؤں اور ایسی انفرمیشن دوں جو کوئی ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کام کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور ہیدراباس سے وہ تعلق رکھتا ہے تو وہ میری ویڈیوز کو دیکھ کر گلستان سرمس کو پورا اوور آل جان سکتا ہے کہ گلستان سرمس کتنے سیکٹر کے اوپر مشتمل ہے کتنے بلوکس ہیں کتنی کیٹیگریز کے پلوٹس ہیں یہ چینل آپ کے لیے ایک ایڈیوکیشن پرپس کے لیے بھی بنایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جب بھی انویسمنٹ کرنی ہو تو آپ کو ہر چیز کی معلومات ہو کہ میں کس سیکٹر میں جا رہا ہوں وہاں پر کتنے کیٹیگریز کے پلوٹ ہیں تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ دینے سکے ہر معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دو نمبر کام کرنے پہ مجبور ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ دو نمبر یہاں کر کر اپنا پیسہ بنائیں اور لوگوں کو دھوکہ دہی دے کر ان سے پیسہ اینٹ لیں تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انویسمنٹ اچھے پوائنٹ او فیو پر کیے جائے اور جو آپ اپنے اتنی محنت کر کے اپنی رقم کو جمع کرتے ہیں پھر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انویسمنٹ کریں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے تو آپ باغی ہو جاتے ہیں اور آپ پھر اس سکیم کو برا کہتے ہیں اور کبھی آپ اس جگہ پر انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں میں اپنے ویڈیوز میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ چاہے میرے ساتھ انویسمنٹ نہ کریں آپ مجھ سے پلوٹ نہ خریدیں لیکن ہم آپ کو فری کنسلٹینسی دے رہے ہیں جب بھی آپ اس سکیم کے اندر پلوٹ خریدیں آپ ہم سے صرف ایک بار مشورہ کر لیں تاکہ ہم آپ کو اچھا مشورہ دے دیں اور اس کے بعد وہ انویسمنٹ جو آپ کر رہے ہیں وہ فیوچر میں آپ کے کام آسکے آپ کے بچوں کے کام آسکے ہماری صرف یہی کوشش ہے کہ جتنے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں یا میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کا بھلا ہو سکے اور ان کے پلوٹس یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہ سکیم گورنمنٹ آف سندھ نے انہی کے لیے بنائی گئی تھی لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ مشکلات کے پیشے نظر وہ اپنے پلوٹس بیج بھی دیئے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پلوٹس یہاں پر موجود ہیں اور وہ ابھی اپنے کرائیوں پر زندگی گزار رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ وہی لوگ آواز بلند کریں اور ہیدراباد ڈیولپمنٹ آتھولیٹی میں بہت سارے کرپٹ افسران موجود ہیں جو ان سکین کے خلاف پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور کبھی وہ فائل گھما دیتے ہیں کبھی وہ ڈاکومنٹ کے اندر کوئی پروبلم کریئٹس کرتے جا رہے ہیں اور اسی طرح لوگوں کو انہوں نے بھسا کر رکھا ہوا ہے اور لوگ اسی وجہ سے اس سکین کے لیے آواز بلند نہیں کر رہے میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا اور جن کے یہاں پر پلوٹس ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس میٹر کو سیریس لیں ونہ جس طرح کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائل آپ کے پاس صرف رکھی رہ جائے گی اور یہاں پر کبھی آپ عبادی نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ لوگ جس طرح کا نون سیریس اٹیٹیوٹ دکھا رہے ہیں اور نہ تو آپ ہیدراباد ڈیولپمنٹ آثورٹی کے آفیس جا رہے ہیں نہ آپ ان کے خلاف کوئی پروٹس کرنے کو تیار ہیں اور اگر کوئی پروٹس ہوتا بھی ہے تو ان میں صرف چار سو سے پانسو افراد جمع ہوتے ہیں جو پروٹس کرتے ہیں اور ان کو یہ ہیدراباد ڈیولپمنٹ آثورٹی بہت سوانے خواب دکھا کر اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اسی مہینے کے اندر ہم کچھ کام کر کے دکھائیں گے تو وہ لوگ تھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ادارہ اپنی نا اہلی پر اتر جاتا ہے اور پھر اسی طرح عوام کو پریشان کرتا ہے تو میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے بار بار یہی گزارش کر رہا ہوں آپ اس ادارے کے خلاف پروٹس کریں اور اس ادارے کے اندر جتنے کرپٹ آفسران ہیں ان کو اس ادارے سے کسی دوسری ادارے میں ان کا ٹرانسور کرائے جائے تاکہ اس اسکیم میں کام ہو سکے کیونکہ آپ لوگوں نے جب اس اسکیم کے اندر اپنا پلوٹ لیا تھا تو آپ نے گورنمنٹ کو تمام چارجز جس میں ڈیولپمنٹ چارجز بھی جمع کرائے تھے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس اسکیم میں ابھی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ کام مکمل ہو جانا چاہیے تھا لیکن ان کرپٹ آفسران کی وجہ سے وہ کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے اور ان لوگوں نے وہ پیسہ شاید ہڑپ کر لیا ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کر رہا ہوں اپنے چینل صدیقی گروپ آف کمپنیز سے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں صرف آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنا احتجاز لازمی ریکارڈ کرائیں ہیدراباد ڈیولپمنٹ آتھورٹی کے خلاف اور اس اسکیم کو تھوڑا سا آپ ڈیولپ کرنے میں کوئی کمیٹی تشکیل دیں کچھ رقم جمع کریں اور کھڑے ہو کر اس اسکیم کو آباد کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہیدراباد ڈیولپمنٹ آتھورٹی کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس اسکیم کو ڈیولپ کر سکے گا یہاں پر اپنے گھر بنانا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ پھر ہم تمام رہائشی سہولیات کو بھی حاصل کر لیں گے اور اپنا حق لے کر یہاں پر آبادی کریں گے کیونکہ ابھی بہت سارے متاثرین ادھر آ رہے ہیں اور اپنے خیمے لگا رہے ہیں لیکن یہ بھی پوسیبل ہے کہ وہ کچھ ٹائم بعد اس جگہ پر قفضہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا جن کے پیلوٹس ہیں اور اپنی فائلوں کو ایک بار ریچیک کر لیں کہ ان میں تمام ڈاکومنٹس کلیر ہونے چاہیے ونہا ہیدر آباد ڈیولپمنٹ آتھولٹیز اب ان فائلوں کو کینسل کر رہا ہے اور اب آپ کے لئے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو میں اپنے چینل سے آپ کو تمام ایسے حقائق بتاتا جا رہا ہوں فیوچر میں کوئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ نے دیکھنے والے ناظرین کو یہ بات بتا دوں کیونکہ اس سیکٹر کے اندر 48 پلوٹ کونر کے ہیں اور سوگس کے پلوٹ ہیں اور 270 پلوٹ ہیں جو اس میں موجود ہیں کیونکہ یہ چھوٹا سیکٹر ہے اور یہ متوسط گھرانے کے لئے ہی یہ بنایا گیا تھا لیکن بدکسمتی سے یہاں تو ابھی کوئی عبادی ہے ہی نہیں اور وہ متوسط گھرانے سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بیچارے صرف ابھی تک خواب ہی دیکھ رہے ہیں اور وہ خواب دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا کیونکہ گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ اس سکیم کے لئے کوئی اقدامات نہیں کر رہی اور افسران صرف مزے لے رہے ہیں اور آپ لوگ اپنے گھر بیٹھ کر واتس اپ اور فیس بک پر کمنٹس کرتے رہے ہیں اور اسی طرح آج چودہ سال ہوئے ہیں اسی طرح 28 سال بھی گزر جائیں گے اور آپ کمنٹ ہی کرتے رہیں گے اور صرف فیس بک اور واتس اپ پر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے تو اس سکیم میں کوئی کام نہیں ہو سکے گا آپ کو گھروں سے نکلنا ہوگا اور اپنے جو آپ نے ادھر انویسمنٹ کی ہے وہ حق لینا ہوگا اور یہاں پر اپنے گھر کو بنانا سٹارٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ آپ کو اسی طرح گلستان سرمس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی انویسمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ حالات اس طرح خراب چل رہے ہیں پاکستان اس وقت اکنومیکل پرابلن سے بھی گزر رہا ہے اور دوسری طرف قدرتی آفات جس میں سلاب نے بہت سارے ہمارے ازلو کو متاثر کیا ہے اور بہت سارے لوگ اپنی جانے گوا چکے ہیں تو یہ سارے مسئلے ہیں اور ان مسئلوں سے نکلنے کے لیے کچھ ٹائم ہمیں درکار ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ مارکٹ کے اندر تمام ہی کاروبار کے اندر تیزی آئے گی اور اس کے بعد یہاں پر واپس سے لوگ آئیں گے اور اپنی انویسمنٹ کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ہم جلدی اس سکیم پر ضرور آبادی کریں گے اور اپنا حق لیں گے ہیترابار ڈیولپمنٹ آثورٹی سے اور آپ مجھ سے وارس اپ اور میسنجر پر رابطہ کر سکتے ہیں صدیقی گروپ آف کمپنیز اٹھارہ سال سے یہ سرویسز اپنے کلائنٹس کو دیتا آ رہا ہے اور الحمدللہ ہماری پوری ٹیم موجود ہے جو ان سکینز کے اندر بھی کام کرتی آ رہی ہے اور بہت ساری سکینز ہیں جس میں کوہسار ہے جنرل پبلک ہے اور ججیس جوڈیشنل سوسائٹی بھی ہے ان میں بھی ہم کام کرتے ہیں آپ ہم سے اس کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یوٹیب چینل کے ڈسکرپشن میں ہمارا کونٹیک نمبر موجود ہے آپ میری ٹیم سے بھی اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور محمد صمی کو اپنی خاص دعا میں درکھے گا اللہ حافظ